میرے یوٹیوب پر ایسٹرونیش پر آپ کا سواگت ہے نمشکار میں ہوں نریش کمار سب سے پہلے ان درشکوں کا دھنواز جنہوں نے پیج کو سبسکرائب کیا ہے پیج کے ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے بھی دے رہے ہیں دوستو آج بات کریں گے شکر کی جو شکر ہیں وہ راکشسوں کے گروہ ہیں کہنے کو لیکن کلیوگ میں تمام جو سویدھائیں ہیں سکھ ہیں وہ سارے شکر سے ہی آتے ہیں یدی ہم مہادشاہ کی بات کرتے ہیں اسٹرولجی میں آپ کی کنڈی میں آپ کی جنم پتری میں تو سب سے لمبی مہادشاہ بیس سال کی شکر کی ہوتی ہے شکر کیا کرتے ہیں آپ کی کنڈی میں یدی شکر آپ کا اچھا ہے تو آپ کو پارٹنر بہت اچھا ملتا ہے میں میلز کی بات کر رہا ہوں یہ سمانے طور پر دیکھنے میں آتا ہے جن کا شکر اچھا ہوتا ہے ان کو پارٹنر اچھا ملتا ہے ان کو جو ہے وہ تمام طرح کی سکھ سویدھائیں ملتی ہیں چاہے وہ گاڑی کا سکھ ہو چاہے وہ بنگلے کا سکھ ہو چاہے آپ کا انٹرٹینمنٹ ہو تمام چیزیں جو ہیں وہ لگزری والی ساری شکر سے آتی ہیں بیوٹی کا کام سارا شکر سے آتا ہے انٹرٹینمنٹ کا کام سارا شکر سے ہی آتا ہے اور یدی وہ شکر پچیس دنوں کے لیے اکتیس مارچ سے یہ جو ہیں وہ اچھکے ہونے جا رہے ہیں مین راشی میں گوچر کریں گے چوبیس اپرل تک رہیں گے اور پچیس دن کے لیے جب وہ اچھکے ہو جائیں گے تو ان راشیوں کو کیا فائدہ ہوگا جن کی کنڈلی میں اس سمیں شکر کی مہادشاہ چل رہی ہے جی ہاں جتنے بھی وقتی تیس سال سے لے کر پچاس سال کے ہیں کرک راشی کے ان کی کنڈلی میں شکر کی مہادشاہ چل رہی ہے جن کی کنڈلی تیس سال سے لے کر پچاس سال کی عمر ہے ان کی شکر کی دشاہ چل رہی ہے یا جن کی کنڈلی مین راشی کی ہے ان کی کنڈلی میں بھی شکر کی مہادشاہ چل رہی ہے یدی ان کی عمر تیس سے لے کر پچاس سال کے بیچ ہے تو ان تین راشیوں کے لیے شکر مہادشاہ ناتھ ہو گئے اب مہادشاہ ناتھ کا گوچر میں آنا اور گوچر میں اچھکا ہو جانا آپ کے لیے بہت اچھا ہے پہلے بات کرتے ہیں کرک راشی کی کرک راشی کے لیے کہ یہ کیوں اچھا ہے کرک راشی کے لیے ہم بات کریں گے تو کرک راشی کے لیے شکر کی جو برشب راشی ہے وہ گیارویں بھاو میں آئے گی کوئی میں بھاو کیا ہے آپ کی ترقی کا بھاو ہے گیرانویں بھاو سے آئے دیکھی جاتی ہے عچوں کی پورتی دیکھی جاتی ہے اس بھاو کے سوامی جب اچھ کے ہو جائیں گے تو آپ کے لیے بہت اچھی پوزیشن میں آ جائیں گے آپ کو بہت جو ہے وہ اس سے فائدہ ہوگا یہاں سے آپ کو جو دوسری دوسرا بھاو آتا ہے اس کرک راشی کے جاتکوں کے لیے شکر کی دوسری راشی آتی ہے وہ چوتھے بھاو میں آتی ہے چوتھے بھاو میں تلہ راشی آئے گی اور تلہ راشی اور ورشب راشی دو راشیوں کے سوامی شکر جب آپ کی کونلی میں اچھکے ہو جائیں گے تو نشجت طور پر آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا اب یہاں پر کرک راشی کے لیے تلہ راشی جو ہے وہ آئے گی آپ کی چوتھے بھاو میں یہاں پر گوچر جو ہونے جا رہا ہے وہ ہونے جا رہا ہے کرکناشی کے جاتکوں کے لیے بھاگستان سے بھاگستان میں گوچر ہوگا شکر کا اور اس کا نشطر طور پر آپ کو فائدہ ہوگا اب بھاگستان میں آ کر شکر بھاگے کو ایکٹیو کریں گے ہو سکتا ہے آپ دھارمکستان کی یاترہ کریں یا ہو سکتا ہے آپ ویسے ہی یاترہ کریں تو وہ ایک چیز آپ کے لیے اچھی ہے گیاروہ بھاو ایکٹیویٹ ہو جائے گا بھائیوں سے مدد ملے گی بڑے بھائی کا بھاو بھی گیاروہ بھاو ہوتا ہے تو یہاں پر وہ چیزیں آپ کے لیے اچھی ہیں یہ ستھی آپ کے لیے جو ہے وہ بہت اچھی رہے گی شکر کی یہاں پر اس کا اچھکا ہونا اگلی راشی ورشک جس کے لیے شکر اچھکے ہونے جا رہے ہیں اس کے لیے ورشک راشی کے جاتکوں کے لیے جو ہیں وہ شکر کی ورشک راشی ستویں بھاو میں آئے گی اور شکر کی تلا راشی بارویں بھاو میں آئے گی باروہ بھاو بیڈ کمفرٹس کا بھاو ہوتا ہے باروہ بھاو آپ کے ویدیش یاترہ کا بھاو ہوتا ہے تو یہاں پر شکر جب اچھکے ہو جائیں گے ورشک راشی کے جاتکوں کے لیے پنچم بھاو میں گوچر کریں گے پانچم بھاو کنڈلی کا دوسرا جو ہے وہ سب سے شب بھاو ہوتا ہے جب یہاں پر گوچر شکر کا ہو رہا ہے تو جن کے گھر میں سنتان آنی ہے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے شکر پنچم میں بیٹھیں گے تو گیاروہ کو بھی ایکٹیو کریں گے اب گیاروہ ایکٹیو ہے تو گیاروہ بھاو الیویشن کا بھاو ہے ترقی کا بھاو ہے آپ کی آئے کا بھاو ہے وردی کا بھاو ہے تو گھر میں وردی ہو سکتی ہے یعنی کی سنتان کی پرابطی ہو سکتی ہے اور پرموشن بھی ہو سکتی ہے ورششک راشی کے جاتکوں کے لیے یہ گوچر اچھا ہے چونکہ سپتم بھاو سے گوچر کریں گے آپ کے لیے سپتم بھاو کے بھی سوامی ہیں آپ کے لیے تو سپتم بھاو سے سمندت فل جو ہے وہ بھی آپ کو ملیں گے سپتم بھاو آپ کے پارٹنر کا بھاو ہوتا ہے آپ کے لائف پارٹنر کا بھاو ہوتا ہے پارٹنر کا مطلب بزنس پارٹنر بھی ہے تو وہاں سے آپ کو اچھی خبر آ سکتی ہے آپ کے لائف پارٹنر کے انڈ سے اچھی خبر آ سکتی ہے لائف پارٹنر کی ہیلتھ کو جدی ایشو ہے تو وہاں پر اچھی خبر آ سکتی ہے تو نشطی طور پر وششک راشی کے جاتکوں کے لیے یہ گوچر کافی اچھا ثابت ہونے جا رہا ہے کیونکہ آپ کی کونڈلی میں اچھے کے شکر پنچم بھا میں گوچر کریں گے یہ گوچر اچھا ہے اگلا جو گوچر ہے اگلی راشی جو ہے وہ ہے آپ کی مین راشی مین راشی کے جاتکوں کے لیے شکر راشی کے اوپر سے ہی گوچر کریں گے شکر کی نیچر ہے شکر لگزری پسند ہے یہ پورے پچیس دن آپ کا من جو ہے وہ سکھ سویدھاؤں کا بھوک کرنے میں لگے گا ہو سکتا ہے کہ آپ جائیں دوست کے ساتھ چلتے ہیں مووی چلتے ہیں یا ٹرائول کر کے آتے ہیں یا پھر آپ ہو سکتا ہے کہ ایسا پلان بنے کہ آپ گھومنے جائیں یا پھر آپ جو ہے وہ لمبے ٹرپ پہ چلے جائیں اب یہاں پر شکر جب اوپر سے گوچر کریں گے آپ کے چندرما کے تو شکر آپ کی کنڈنی میں تیسرے ستان کے سوامی بنتے ہیں اور اشٹم کے سوامی بنتے ہیں اشٹم اور تیسرے بھاو دونوں کے سوامی ہیں اب یہ دونوں بھاو ویسے تو خراب بھاو کہے جاتے ہیں کنڈنی میں لیکن چونکہ شکر کا گوچر اچھا ہے یہاں پر پارٹنر کے بھاو کے اوپر درشتی رہے گی تو یہاں پر آپ کی پارٹنر سے آپ کو اچھی خبر مل سکتی ہے آپ کا پارٹنر جو ہے وہ جدی اس کو ہیلتھ اشیو ہے تو وہاں پر چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں آپ کے بزنس پارٹنر کے ساتھ آپ کی اچھی بنے گی تیسرا بھاو بھائیوں کا بھاو ہے تیسرے بھاو کے فل نشچی طور پر وینس کرنا چاہیں گے یہاں پر اچھ کے ہو کر تو یہاں پر آپ اپنے بھائی سے آپ کو سیوج مل سکتا ہے بھائیوں سے اچھی خبر آ سکتی ہے چھوٹے بھائی کہ میں بات کر رہا ہوں جو فرنڈ سرکر ہے آپ کا وہاں سے آپ کو اچھی خبر آ سکتی ہے کوئی بھی اپنے فیصلہ لینا ہے لائیو سے سمندت تو ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلہ آپ اچھے طریقے سے کر پائیں تو یہ سگنیفیکنس رہیں گے باقی جو اشٹم بھاو ہوتا ہے اشٹم بھاو ریسرچ کا بھاو ہوتا ہے یہاں پر گرو شکر کی تولہ راشی آئے گی آپ کی کنلی میں جب ریسرچ کے بھاو والا سوامی اچھ کا ہو کر بیٹھ گیا آپ کی راشی کے اوپر تو نشی طور پر جو سٹوڈنٹس ریسرچ کا کام کرتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جن کا کام ہی ریسرچ سے جڑا ہوتا ہے جن کو ارننگزی ریسرچ سے جڑی ہوتی ہیں تو ان کو بھی اس گوچر کا نشی طور پر کافی فائدہ ہونے جا رہا ہے تو یہ تین راشییں ایسی ہیں جن کو شکر کے اچھ کا ہونا جو ہے وہ کافی لابدائک رہے گا پچیس دن کے لیے اور یدی آپ کی کونڈلی میں شکر کی حصتی کمجور ہے تو آپ کو گو ماتا کی سیوہ کرنی چاہیے اس سے اچھا شکر کا کوئی اپائے نہیں ہے آپ پرفیوم بھی ویسے اپلائی کر سکتے ہیں خود کی صفائی رکھنا بھی اچھا اپائے ہوتا ہے لیکن گو کی سیوہ کرنا آپ کے لیے بہت اچھا ہے تو یہ شکر کے مین راشی میں گوچر کا فل ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہے اس پر کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے شیئر ضرور کریے پیڈ کو سبسکر کریے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے جائدہ نمشکار